بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ویٹامنز کا ٹاپک سٹارٹ کیا ہوا تھا اس میں ہم فیڈ سالیبل ویٹامنز کے بارے میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ فیڈ سالیبل ویٹامنز ہمارے پاس کون کون سے ہوتے ہیں اور اس کے سورسز کیا ہے اس کے یوزز کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیفیشنسی سیپٹمز کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس تو آج ہم ڈسکس کریں گے وارٹر سالیبل ویٹامنز کو کہ ہمارے پاس water soluble vitamins کون سے ہوتے ہیں اور یہ ہمارے پاس کون کون سے vitamins ہمارے پاس water soluble کے category میں include ہے تو ہم start کرتے ہیں water soluble vitamins کو سب سے پہلے ہم discuss کرتے ہیں کہ ہمارے پاس water soluble vitamins کیا ہوتے ہیں کون سے vitamins ہوتے ہیں تو جیسے کے name سے بھی indicate کرتا ہے کہ water soluble vitamins ایسے types of vitamins جو کہ ہمارے پاس water کے اندر soluble ہو سکتے ہو حل ہو سکتے ہو تو اس types of vitamins کو ہم نام دیتے ہیں water soluble vitamins اب basically water soluble vitamins جو ہوتے ہیں اس کے ہمارے پاس دو categories ہوتے ہیں ایک کو ہم نام دیتے ہیں vitamin b complex اور دوسرے کو ہم نام دیتے ہیں vitamin c جس کا دوسرا نام ہمارے پاس ہے ascorbic acid اب اس کو ہم نام دیتے ہیں vitamin b complex vitamin b complex کا نام کیوں دیتے ہیں کیوں کہ جیسے کے name سے indicate کرتا ہے کہ b complex اس کے اندر ہمارے پاس مزید vitamins ہے جو کہ ہمارے پاس ہے vitamins b1, b2, b3, b5, b6 وغیرہ وغیرہ so that's why اس کو ہم نام دیتے ہیں vitamin b complex کا کیوں کہ یہ ہمارے پاس complex vitamins ہے یہ ہمارے پاس ایک family ہے so that's why اس کو ہم نام دیتے ہیں vitamin b complex کا اب ہم start کرتے ہیں vitamin b complex کو کہ اس کے اندر ہمارے پاس کون سے vitamins ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے vitamins b1 اب vitamins b1 اس کو ہم thiamins کا نام بھی دیتے ہیں thiamins اس کو کس نے discover کیا تھا سب سے پہلے اس کو discover کیا تھا فونگ نے اس کے بارے میں ہم all ready discuss کر چکے ہیں کہ فونگ نے اس کی discovery کی تھی vitamins b1 کی اب vitamins b1 کی sources ہمارے پاس کیا ہے اس کے uses کیا ہے اور اس کے deficiency symptoms کیا ہے ہم one by one explain کریں گے سب سے پہلے ہم discuss کریں گے کہ vitamins b1 کے sources کیا ہے اس کے بعد ہم اس کے uses کی طرف جائیں گے اور last میں ہم اس کے deficiency symptoms کی طرف جائیں گے کہ اس کے deficiency symptoms ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں تو start کرتے ہیں vitamins b1 vitamin b1 کو ہم نام دیتے ہیں timing کا timing کا اس کو سب سے پہلے فونگ نے discover کیا تھا اور اس کے جو sources ہمارے پاس ہیں وہ green vegetables ہے bread ہے ہمارے پاس rice ہے میٹھ ہے یعنی دودھ میٹھ ہے گوٹھ فش وغیرہ وغیرہ یہ ہمارے پاس اس کے sources ہے اس کا use کیا ہے اس کا purpose کیا ہوتا ہے تو اس کا جو main purpose ہوتا ہے main use ہوتا ہے وہ energy production in the cell energy production in the cell یہ ہم کہہ سکتے ہیں energy generation in the cell تو یہ اس کا ایک best use ہے اب اگر ایک انسان کے اندر vitamins b1 کی deficiency آ جاتی ہے کمی آ جاتی ہے تو deficiency symptoms ہمارے پاس کیا ہوں گے تو inflammation of tongue and mouth یعنی اس بندے کا جو ڈنگ ہوگا یعنی کہ زبان اور اس کا جو مو ہوگا اس میں inflammation cause ہوگی تو یہ اس کی ایک deficiency symptoms ہے second vitamins کی طرف ہمارے پاس جاتی ہے کہ vitamins b2 اس کا جو نام ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ribofloin اس کو ہم ribofloin بھی کہتے ہیں second ہمارے پاس اس کے sources ہے یعنی کہ ribofloin کون کونسی چیزوں کے اندر ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے milk, cheese, curd, fish, x وغیرہ وغیرہ یہ اس کے sources ہے use ہمارے پاس same vitamins b1 کی طرح ہے energy production in the cell اور اس کی جو deficiency symptoms ہے means کہ اگر ایک مندے میں vitamins b2 کی کمی واقع ہو جاتی ہے تو اس میں یہ symptoms ہمیں نظر آئے گا inflammation of tongue and mouth یعنی موہ اور دبان پر اس کے جائے ہوں گے vitamins b3 کی طرف اب آن جاتے ہیں vitamins b3 کو ہم نام دیتے ہیں pentothenic acid pentothenic acid اس کو ہم نام دیتے ہیں اس کے sources میں ہمارے پاس ہے egg, yeast, liver, fish, etc وغیرہ وغیرہ deficiency symptoms ہمارے پاس کیا ہوگے اگر ایک مندے میں vitamin b3 کی ہمارے پاس کم ہوا کیا ہو جاتی ہے normal quantity سے ہمارے پاس کم ہو جاتا ہے تو fatigue ہمارے پاس درد ہوگا اور headaches ہوگا یعنی ہمارے پاس سر میں بھی درد ہوگا ساری ہٹیوں میں اس کا درد ہوگا اور اس کے سر میں بھی درد ہوگا تو یہ اس کا egg deficiency symptoms ہے ہمارے پاس اب ہم جاتے ہیں vitamin b5 کی طرف جس کو ہم نام دیتے ہیں نیاسن کا یا ایکوٹینک ایزر کا ہم اس کو نام دیتے ہیں اس کے sources ہمارے پاس کیا ہے ground nuts ہے, peanuts ہے, chicken ہے, beef ہے, fish ہے وغیرہ وغیرہ اس کا جو main use ہے وہ ہمارے پاس ہے energy production in the cell اور energy generation in the cell اب اگر ایک بندے میں vitamin b5 کی کمی واقع ہو جاتی ہے تو deficiency symptoms ہمارے پاس کیا ہوں گے swelling in stomach اس کا جو میدہ ہوگا اس میں جلن ہوگی اور اس کا ساتھ ساتھ ہمارے پاس spilling ہوگی in the intestine vitamin b6 کی طرف ہم جاتے ہیں pyrodoxins اس کا جو نام ہے وہ ہمارے پاس ہے pyrodoxins اور اس کے جو main sources ہیں وہ ہمارے پاس meat, fish, wheat, eggs, meat وغیرہ وغیرہ اس کے ہمارے پاس sources ہیں use اس کا کیا ہوگا metabolism of protein یعنی کہ protein کی breakdown کرنا یہ اس کا ایک main use ہے اور health in nerve function جتنے بھی ہمارے پاس nerve function ہے اس میں کون مدد دیتا ہے vitamin b6 اس کا جو deficiency symptoms ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا disturbance in nerve cell اگر ایک بندے کے اندر vitamin b6 کی کمی ہوا گیا ہو جاتی ہے تو اس کا جو nerve function ہوگا وہ ہمارے پاس disturb ہوگا next ہمارے پاس ہے vitamins b12 vitamins b12 اب vitamins b12 کے جو ہمارے پاس main sources ہیں اس میں سب سے پہلے ہیں meat ہے گوشت ہے اگ ہے ڈا ہے fish ہے مچھلی ہے وغیرہ وغیرہ اس کے main sources ہیں اس کا use کیا ہے health in metabolism of folate folate کی metabolism میں یہ کیا کرتا ہے ہمیں مدد دے گا ہے اور deficiency symptoms ہمارے پاس کیا ہوگا deficiency symptoms کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بندے میں یہ vitamins b12 normal quantity سے کم ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا ہمارے پاس disturbance in nerve function یہ ہمارے پاس ایک disturbance ہوگی اس کے nerve function میں اب میں ایک اور point یہاں پر add کروں اگر ایک بندے میں water soluble vitamins جو ہے یہ ہمارے پاس حد سے زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کا ہمارے پاس کوئی نقصان نہیں ہوتا کیونکہ یہ water کے اندر solible ہو جاتے ہیں اور ہمارے پاس ہمارے باڈی سے excrete ہو جاتے ہیں تو اس کا ہمارے پاس کوئی نقصان کوئی disadvantage ہمارے پاس نہیں ہوتا لیکن اگر ایک بندے میں water soluble mediums کی کمی واقعہ ہو جاتی ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس مختلف قسم کے diseases جنم لیتے ہیں اس کے اندر مختلف قسم کے diseases ہمارے پاس آ جاتی ہے next ہمارے پاس folic acid یہ ایک اور vitamins ہے جس کے ہمارے پاس جو sources ہے وہ ہے leaf green vegetables یعنی یہ leaf green vegetables جو ہمارے پاس سب پتوں والی جو صدیہ ہوتی ہے اس میں folic acid ہوتا ہے rice fish orange bananas وغیرہ وغیرہ یہ ہمارے پاس اس کے main sources ہے اب اس کا جو use ہے وہ کیا ہے اس کا سب سے important use ہے help in RNA and DNA sentences RNA کا مطلب کیا ہوتا ہے DNA کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں RNA means ribon nucleic acid اور ڈی این اے کا مطلب ہوتا ہے ڈی اکسی ribon nucleic acid اس کو ہم نیوکلیٹ ایسٹ کے ٹاپک میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں اب اگر ایک بندے میں folic acid کی کمیگوہ کیا ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے ہوگا کیا پور گروت ہوگی یعنی اس کی جو نشنما ہوگی وہ ہمارے پاس پور ہوگی اور اس کے علاوہ کیا ہوگا انیمیا اس کو قاض ہوگا نمبر ایٹ ہمارے پاس جو ویٹیمن ہے وہ ہیں بائیوٹین بائیوٹین کے سورسز ہمارے پاس کیا ہے ایگز ہے لیور ہے پش ہے ہیست ہے یہ ہمارے پاس اس کے main sources ہے یوز اس کا کیا ہوتا ہے ان بلیکوز پروڈکشن یعنی کہ جہاں پر ہمارے پاس بلیکوز کی پروڈکشن ہوتی ہے وہ ہمارے پاس بائیوٹین کرتا ہے کون کرتا ہے بائیوٹین کرتا ہے یہ اس کا ہمارے پاس main use ہے اب اگر ایک بندے میں بائیوٹین کی کمی واقعہ ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کو دیپریشن ہوگا دائیبرڈائٹس ہوگا اور انیمیا ہوگا یہ اس کے main causes ہے یعنی deficiency septem اب ہم جاتے ہیں ہم نے کہا تھا کہ وارڈر سولیور ویٹمین کی ہمارے پاس دو کٹیگریز ہوتے ہیں ایک کو ہم ویٹامن بی کمپلیکس کا نام دیتے ہیں اور دوسرے کو ہم ویٹامن سی یعنی اسکاربک ایسٹ کا نام دیتے ہیں ویٹامن بی کمپلیکس کو ہم نے یہاں تک دسکس کر لیا یہ ہمارے پاس ویٹامن بی کمپلیکس کی دسکشن ہمارے پاس کمپلیٹ ہو گئی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ویٹامن سی کو یعنی اسکاربک ایسٹ کو اسکاربک ایسٹ کے ہمارے پاس main sources کیا ہوتے ہیں یعنی اسکاربک ایسٹ ویٹامن سی ہمارے پاس کون سے فروٹس میں ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس سٹریس فروٹ میں ہوتا ہے سٹریس فروٹ یعنی کہ جو ترش کیسن کے ہمارے پاس فروٹس ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اسکاربک ایسٹ ہوتا ہے جیسے کہ لیمن ہے آرنجز ہے یہ ہمارے پاس اس میں ہوتا ہے سرابری ہے چلی ہے انٹی اکسیڈنٹ کے طور پر یہ ہمارے پاس کام کرتا ہے انٹی اکسیڈنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ اکسیڈیشن کو پریونٹ کرتا ہے اکسیڈیشن کو انہیوٹ کرتا ہے ہمارے پاس تو یہ ہر ڈیسیزز کو اور کینسر کو بھی انہیویٹ کرتا ہے اس کے ہمارے پاس دیفیشنسی سیپٹمز ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اگر ایک بندے میں ویٹامن سی کی کمی ہوا کیا ہو جاتی ہے یعنی کہ نارمل قوانٹیٹی سے ہمارے پاس ویٹامن سی کم ہو جاتا ہے تو اس کے دیفیشنسی سیپٹمز ہمارے پاس کیا کیا ہوں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سکرمی ڈیسیززز سکروی ڈیزیز کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی کہ بلیڈنگ آف گم اس کے جو مسئلہ ہمارے پاس ہوتے ہیں اس سے ہمارے پاس خون آنے لگے گا اس سے ہمارے پاس کیا آنے لگا خون ہمارے پاس آنے لگے گا اور اس کے جو داند ہوتا ہے وہ ہمارے پاس بہت زیادہ جلدی خراب ہوں گے یعنی اس کو ہم تیز دکھے بھی کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ڈسکشن ہے وارٹر سولیول ویٹیمنز کے بارے میں نیکسٹ ہمارے پاس امپورٹنس آف ویٹیمنز تو امپورٹنس آف ویٹیمنز بھی ہمارے پاس اس میں آ جاتی ہے اگر ویٹیمنز کی ہمارے پاس ہماری باڈی کے اندر کمی واقعہ ہو جاتی ہے نارمل کونٹیٹی سے کم ہوتے ہیں تو اس کے امپورٹنس کیا ہے امپورٹنس یہی ہے اگر ہمارے باڈی کے اندر ویٹیمنز پورے ہوں گے تو ہمیں یہ جو ڈیزیز ہے یہ ہمیں کاز نہیں ہوں گی اور اگر ہمارے باڑی کے اندر ویٹیمنز کی کمی واقعہ ہوگی نارمل کونٹیٹی سے کم ہوگے تو یہ ساری کی ساری ڈیزیز ہمارے باڑی کے اندر آ جاتی ہے اور ہم کیا ہو جاتے ہیں ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو یہ اس کی ایک چھوٹی سی امپورٹنس ہے تو یہ کچھ دسکشن تھا ہمارے پار وارٹر سولیبل ویٹیمنز کے بارے میں اوکے تینکس